بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی عورس کا مجھے نہیں پتا عورس روزی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائم لائن ایسے فٹ ہو رہی تھی یہ انگلیش ریٹس والا ہے اس لیے تھا کہ وہ جو اسلامی ریٹس کے بابا جی کے حساب سے ہے وہ آہستہ آہستہ بہت گرمی میں آگئے بلکل گرمی میں آگئے ٹھیک ہے اس میں کئی لوگ نازک تباہ لوگ نہیں جا سکتے ریڑا میں دان ہے سارا پتھلہ علاقہ برا حال ہو جاتا ہے وہ انہوں نے یہ سارے جو نازک تباہ لوگ تھے یا سب کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یار انگلیش ریٹس پہ ہی رکھ لیں کم از کم فیبری میں موسم اچھا ہوتا ہے تو چھے ساتھ آٹھ رکھ لیتے ہیں لیکن اب وہ انگلیش ریٹس اتنی بتمیز ہیں یہ کبھی الیکشن رکھا لیتی ہیں کبھی کچھیں رکھا لیتی ہیں اس دفعہ تو میں وہ آلے کچھیں ہوتی رہتی ہیں ابزورف کریا تھا بڑا مزا آنا ہے کیونکہ ساتھ کی رات شہبہ میراج ہے اور آٹھ کو الیکشن اور اور سے بھی ہے بابا جی کا تو میں تو ریٹ گا رہا ہوں اس دفعہ کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑا مزا آنا ہے انگلیش ریٹ کے حساب سے بابا نے اسلامباد میں آٹھ فروری کو پردار کیا تھا ایک ایک اور بات اور میں ساری سب کا بہت ٹائم لے رہا ہوں لیکن پہلی دفعہ ملقات پر بہت سا سوال ہے بابا کلندر پاک ہی جو ویڈیو ہے جو انہوں نے آپ کو آہ رہا میں کھڑے ہو کے یا بری امام سرکار جو نورپول شہان کافے پھر آپ کا کہ وہ اب کرہ جو کے دربار ہے وہ بھی نورپول شہان یا وہ اسلامباد کے لمیارے نے کہا تھا جو بری امام سرکار کی پردکشن ہے یا بابا کلندر پاک نے اس کے لیے کہا تھا درباشی جہاں پر ہے ملکہphrہ نے اسلامباد کی بارے میں کہا تھا اسے پہلے کہتے تھے چور کوٹ اس جگہ پہ وہ لوگوں کو لوٹ لیتے تھے وہ علاقہ جیتنا تھا جو صحیح حقیقت ہے اب ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہے وہاں بیٹھ کے چلا بھی کرتے رہے سارا کچھ تو وہ جو بھی واقعہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ کسی نے شاید انہیں چھیڑا گیا چوروں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اس نے آگے ڈیوٹی تو کرنی تھی اور ٹرانسفرمیشن ہونی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر نور پور شاہ بنے گا ٹھیک ہے اور اسلام کا قلعہ ایک بنے گا جو بھی ان کے الفاظ تھے اسے لوگ اسلام آباد سے ڈونیٹ کرتے ہیں ان کی بات کو اس پیڈکشن کو کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام آباد شہر ایک بس کیا ہے جو ہم وہاں پہلے تو شہر نہیں تھا یہاں کا پلینٹ سٹی ہے اور نام بھی اسلام کے نام پہ بنا اسلام آباد یمگلک بھی اسلام کے نام پہ لیا گیا ٹھیک ہے بابا جی نے جہاں ان کا دربار ہے اس کے بارے میں بہت پہلے آپ کو وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایٹیز میں ملے ہوئے ہیں میں آپ کو وہ ملوا دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا جی کا یہ دربار کا ڈیزائن تک وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دربار اس طرح کا بنا دیں گے وہ اوپر سے جہاز سے کوئی گزر رہا ہے یا کچھ تو اس کو اعلیٰ لکھا ہوا نظر آئے گا یا ایسے ہوگا ویسے ہوگا تو سب لوگ سوچتے ہوں گے کہ کہاں سے یار کسی کو ایسے پتا ہو چل سکتی اتنا پہلے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے یا کیا ہے لیکن میرے سامنے کامران تھا ساتھ میرا چھوٹا بھائی کا تو ایک بار ہمارے سامنے یعنی اوروں کے سامنے بھی انہوں نے کبھی کبھی وہاں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے للہ جہاں سے وہ جگہ خریدی تھی جہاں دربار ہے وہ جگہ انہوں نے خود خریدی تھی اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جار وہ بنجر زمین ہے بلکل اور کلر اور تھوڑ ہے وہاں پہ باوجب وہاں سے لے کر نا ہمارے یہاں تک 60 کلومیٹر اور بیراج ہم سے 15 کلومیٹر جائے فصل نہیں اکھ سکتی فصل نہیں اکھ سکتی آپ سے 15 کلومیٹر کونسا بیراج ہے رسول بیراج اور آپ لوگوں کے گاؤں کا کیا نام ہے لاکے کا جلالپور شریف جلالپور شریف ہے وہ 60 کلومیٹر توورڈز پندادن خان ہے یا اور آگے جائیں آپ جیسے اگر لہوہ سے جا رہے ہیں تو آپ للہ اتر کے رائٹ ہوتے ہیں بابا جی کے لئے تو آپ اتر کے لیفٹ ہونا پندادن خان کی درہ پندادن خان کے وہاں سے پندادن خان سے آکے آگے جلالپور شریف ہے پندادن خان میرا انسیسٹل پہ لے جائے میرے بڑے جو تھے وہ وہیں پہلے آیا تھے کتب شاہیاں تو ہاتھ میں سوٹی ججتی کیوں اتنی نہیں وہ تو بابا جی کی کمال ہوگا تو جو ہے نا یہ جگہ جہاں بابا جی نے جگہ لی تھی ساروں نیوستر کے ان کی فیملی میں بھی راکھے یہ لوگوں نے اتراز کیا کہ یہ کیا ضرورتی اس کو لینے کی اس جگہ کو وہ تو بیچنے والے نے پتہ نہیں 600 روپے کی بیچ دی مرلا یا کیا ریٹ تھا اس طرح کر کے تو بابا جی یہ منشاہ بائی وغیرہ کو مزاق کر کے اس طرح مزاق کر دے تمہارا پیٹرول پمپ لگے گا یہاں پہ وہ کچھ عرصے بعد پوچھنا بھی شروع ہو گئے کہ بابا جی یہاں پیٹرول پمپ نہیں منانا بنے گا بنے گا پیٹرول پمپ ٹھیک ہے تو وہاں پہ کھڑے ہوکے انہیں کہا تھا کہ یہ نورپور شاہاں بنے گا وہ تو اسلامباد کے بارے میں انہوں نے کہا نا انہوں نے کہا تھا کہ یہ نورپور شاہاں بنے گا اور یہاں پر دور دور سے دنیا آئے گی ریسرچ کرے گی ابھی تو صرف دربار بن رہا نا بابا نے کہا تھا یہاں آڈیٹوریم بھی ہوگا یہاں ریسرچ سینٹر ہوگا کہتے تھے دنیا آئے گی ریسرچ کرے گی کہ یہ کیا تھا یہ کیا طریقہ علاج تھا میوزک سے بھی علاج ہو رہا ہے دیکھنا ایک بات یہ بھی سوچ نہیں ہے آپ نے بابا جی ہیرہ منڈی بیٹھے ہوئے جس وقت وہ ہیرہ منڈی بیٹھے ہوتے تھے اور وہ توائف بچاری یا وہاں کی کنجری جسے لوگ کہتے تھے یا ناچنے والی وہ بچاری تو اپنی روزی روٹی کے لیے ناچی رہی ہوتی ٹھیک ہے مجرہ دیکھنے والے ڈانس دیکھنے والے تماش بھی نکٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ بابا جی نے اچانک بیچ میں گھس کے نارا رکھا دینا کہ اے کبھی کاکی تاری ہے کاکی تارو کاکی تارو وہ تو پہلے ہی اپنی طرف سے کاکی وہ تو عورت کے جسم کو سمجھ رہے ہیں تو ان میں سے کئیوں نے ہسنا تھٹھا اڑانا مزاک اڑانا کہ بابا بھی کوئی بیچ میں لفنٹر بازیاں کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ ڈبا پی رہا ہے اس نے ڈرما بنایا ہے اور کاکی تارو بابا کاکی ہی تارو کاکی ہی تارو تاری ہے کبھی کاکی اور اس کے پاؤں کو دیکھتا رہا ہے اچھا جس نے پنگا لینا اسی کو چاہنا ہے انہوں نے کہا رانی آوے اس سے کینسر بھی ٹھیک ہوتا ہے گردے کا بعد میں بہت جنہوں سے گردے کا کینسر ہوتا تھا وہ اگلی نے پہلی پریشان ہو جانا ہے اور کالا یرکان ہو جاتا ہے ٹھیک تو اس کے پاؤں کو دیکھ اب وہ بندے کا یا کسی کا بخار ہے وہ وہیں پہ اترتا تھا وہ لوگ ٹھیک ہوتے تھے تو وہ واپس آتے تھے نا ان کے اندر سوچ میں ٹرانسفرمیشن ہوتی تھی پریشان ہو جاتے تھے اس بندے نے یہ کہا تھا کہ ادھر سے اس کاکی کے سامنے آکے جب وہ نریت کر رہے ہوتے تھے کہ میری تو ریپورٹس ٹھیک ہو گئی ہیں یا ایسی ٹھیک ہو گئی ہیں وہ کاکیاں مجھے کہتی ہیں کہ ہم رو رو کے کئی کئی گھنٹے روتی رہتی تھیں کہ ہم تو گناہگار ہیں اور میں تو یہاں گناہ کی زندگی ہے جو بھی میں مجبوری سے آئی ہوں یا جس طرح بھی آئی ہوں یہ بابا کیا کہتا ہے کہ میرے پاؤں کو دیکھ کے شفاق کیسے کسی کو مل سکتی ہے وہ اب بھی کہتی ہے اب ان کے اندر اپنی ٹرانسفرمیشن شروع ہونی ہے کہ میرا رب مجھے نہیں بھولا ہوا انہیں رب یاد آجانا نہیں تو وہ تو اپنے اس میں کھوئی ہوتی تھی ان کی تو وہی روٹین ہے انہیں تو ادائیں دکھا دکھا کہ اس کو اور لوٹنا ہے نشا کرتا ہے اور کرانا نشا وہاں سے بھی نشا پروائیڈ کر دینا ہے نہیں کرتا تو اس کو نشے پر لگانا ہے تاکہ اور پیسے پھینکے یہاں پر ان کو تو یہی سکھایا جاتا تھا اب ان کے اندر ٹرانسفرمیشن یہ آنی شروع ہو گئی کہ میرے پاؤں سے کیسے ٹھیک ہو رہا ہے یا میری دھمال سے یا میری رکھ سے یا کسی کو کہہ دینا ابھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں نشرت فتی علی خان بابا جی کے ساتھ بیٹھا ہوئا ہے یہ وہی جگہ ہے ٹھیک ہے نشرت فتی علی خان یعنی بابا جی کی شہرت جو تھی وہ نکلنا شروع ہوگی نا وہاں سے ابھی سورہ رامان کا نہیں بتاتے تھے تو نشرت فتی علی خان صاحب جو ہیں ان کے گردے فیل ہو گئے یا ہمتا ہے تو انڈیا جانا تھا وہ نے کہا دوسری دفا آنا تو دوسری دفا نہیں آئے بابا نے کہا تھا تم دو دفا جاؤ گے لیکن تم جس دن بابا بلائے گا اس دن بابا کو ملے نہیں آئے گا انڈیا تم دو دفا چلے جاؤ گے بابا نے کہا تم دو دفا چلے جاؤ گے لیکن آپ اگر اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو بابا جی ان کاکھیوں کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اٹھو پی اور اندو جامیک لندر وہ پہلے وہ ویڈیو انہوں نے پارٹس میں لگائی ہے میرے پاس نہیں تھی منشا بھائی نے شاید لگائی ہے اس میں وہ کاکیاں پہلے پڑ رہی ہیں اب نشرت فتیری خان جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے وہاں کی کاکیاں بچاری کیا پڑھیں گی لیکن وہ پڑ رہی ہیں ٹھیک ہے جیسے میرا کاکا ایک جا رہا تھا میں نے اسے روکا ہے کہ یا تو سنائی جا تو بچارہ روک گیا ہے تو اب وہ پہلے ان سے گوا کے اس کو کہی جا رہے ہیں کہ تُو بس ان کا سن جب تُو علی علی کہے گانا تُو نے مجھے دم مسکل اندر سنانی ہے تجھے شفاہ ہو جائے گی تُو دو بار انڈیا جائے گا بابا جان یہی باتیں ہیں جو مجھے پاڑوں سے کھینچ کی ہاتھ دیں اگر اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں وہ نشرت نے دم مسکل اندر پڑھنا شروع کر دی ہے گانا اب اس کے اپنے سازندے نہیں ہے اس کے ساتھ ہر گلوکار کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے نشرت تو انٹرنیشنل جو گورے تھے سازندے کئی تو اس نے وہ رکھے ہوئے تھے اس کے ساتھ مجھے اس کا نام بھول گیا اس نے مکس کر کے میوزک بنایا تھا پیٹر گیبریل اب وہاں ہیرہ منڈی کی وہ کاکھیوں کا سازندہ اپنا ایک لے کے آرمونیم بیٹھا ہوا ہے وہ تارہ پوریاں نہیں ٹھیک ہے وہ گا رہا ہے اندوست پسل ہی کھانت اسی کب ہو گیا تھے بابا کہہ رہا ہے بابا ایسا نواب کی وہ کہہ رہا ہے میں نو سنا دم مسکل اندر ٹھیک ہے غلظ من دیمان نہ ہوتا ہے اور اسے وہ کہی جا رہا ہے کہ تُو دم مسکل اندر سنا تجھے شفاہ ہو جائے ٹھیک اس ویڈیو کو دھیان سے ایک اور سے دیکھیں وہ دم مسکل اندر پڑھنا شروع ہو گیا سازندے وہ ہی ہے بابا جی اس کے سائٹ پہ بیٹھے ہو بابا جی ایک دم بار بار جیسے کہتا ہے نا بے اختیاری میں بڑے شدید کچیچی والا پیار بار بار اسے یہاں کرتا ہے بلکل جی جی اب یہاں پہ کریں گے تو وہ ہومو سیکشوال کا پھڑا پڑ جانا تھا یا ال جی بی ٹی وہ اوری عظام لگ جانے تھا لیکن وہ کر اس کو پیار رہے ہیں بہت 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 اس کو جہاں پہ وہ علی کرتا ہے اور دیکھیں وہ جو بابا جی پہ امپیکٹ آ رہا ہے اس کا بلکل وہ فقیر کی دعا نکلوانی بھی ایک فان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس سے ٹوٹ کے پیار کریں یا جس سے وہ ٹوٹ کے پیار کرتا ہے آپ اس کے لیے ناچیں ٹھیک ہے اب وہ علی علی جو بھی کر رہا تھا بابا جی پہتا نہیں کیا مہویت تاری ہو رہی تھی ٹھیک ہے وہ اسے پیار کر رہے تھے وہ تھپکیاں دہی جا رہے ہیں انڈیا ایک بار نہیں دو فقیر کی ایک اپنی موج ہوتی ہے ٹھیک ہے راب جو ہے وہ اپنے بندوں کے ٹھوئی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے نصر صاحب چلے گئے ان اخلقنا آدم آراسو تھی کہ آدم کو ہم نے اپنی چہرے پہ بنا ہے اب یہ جو درد ہے احساس ہے پیار ہے یہ یہ ہی دعا ہے اس فریکوینسی پہ جڑ جانا ہے یا اس فریکوینسی پہ جا ٹچ کرنا ٹھیک ہے اور فقیر کی یا کسی مظلوم کی یا کسی درد آشنا کی دعا نکلوا لینا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے دعائیں مانگنا کرنا وہ ہر ایک کو جو ایسے مرضی کرتا رہا ہے یہ دورا کھیل تھوڑا اور اللہ والو ٹھیک ہے آخر میں بس یہ ہی کہوں گا کہ میرا سوال یہ تھا یہ سوچیں جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ ہیرہ منڈی کی کاکی بھی دھمال کرتی تھی یا گاتی تھی لوگوں کو شفا ہوتی تھی اب ادھر میرے جیسے پینٹکوٹ پہن کے کیمرے لگا کے کرسیاں لگا کے اچھے محول میں ایسی ایٹر لگا کے سورہ رحمان سنیں دعا ہوگی آنکھیں بند کریں دعا میرا تو کمال نہ ہوا کہ کوچا عشق میں کریکٹر نہیں دیکھے جاتے ٹھیک ہے وہاں پہ اس فقیر کی موج ہے کاکی تو ایک اٹریکشن تھی اور وہ جو کہتے ہیں کاکی تار یہ کبھی کاکی تارو وہ بیسیکلی ریکشن پیلا کرتے تھے اگر اس کو ایسے سنجھیں وہ جو سارے کے سارے جوانے غصہ حالا کہ وہ آئے کاکی تار نہیں ہوتے تھے لیکن انہیں بھی عجیب لگتا تھا کہ یہ کیا بھابا ہوگے تو کیا کہہ رہا ہم کاکی تارے آئے تو کاکی تار نہیں ہوتے تھے لیکن بابا کاکی کا معنی کچھ اور انہیں یہ چیز سمجھ نہیں سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے ٹھیک ہے موسیقی یا فقیر کی جو لے ہے یا اس کی جو ادا ہے وہ میرے جیسے کے لمبے لیکچر کے مقابلے میں وہ ایک ادا کافی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک نظر جو اس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کا ایک لمحے کی جو توجہ ہے جو ایک لمحے کا جو اس کا پیار ہے اس موج میں وہ آپ کو ان منزلوں پر لے جاتا ہے جہاں صدیوں کی عبادت نہیں لے کے جاسے ان جگہوں پر بیٹھنے ایک لمحے ایسی جگہوں پر گزارنا یا دعا سیشن میں گزارنا نہیں دعا سیشن میں ان ساری چارپنلتے اترائے ہو علم القرآن حلق الانسان حلق الانسان ترجمة نانسي قنقر